اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میرے بھائیوں میری بہنوں اور میرے پیارے بچوں ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم کھیل رہے تھے جو پوری فیملی اس رمضان کے مہینے میں مل کر کھیل ستی ہے اور وہ ہے رمضان چیلنج کی تو بہت سارے سوالات ہو چکے ہیں اور بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم دیکھنے والے سوال جس کے نام تری تری سپیسز آگے بڑھیں گے یہ ہے تری سپیسز والے کوششن تو زیادہ سپیڈ میں آگے پڑھنا ہے ابھی تھوڑا ہم دو راؤنڈ لیں گے ابھی تری سپیسز والے کوششن سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بارے میں وطر کی نماز پڑھتے ہیں نا عشاء کی نماز کے بعد وطر اس کے بارے میں کیا بات سکھائی کب پڑھنا سکھایا رات کو رات کو کب جب اسہ کی ازان ہو جائے بھی تک اسہ کی نماز پہلے یا وطر پہلے اسہ کی نماز پہلے پھر بات میں کچھ اور ٹھیک ہے پاس خدا وطر کے بارے میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بارے میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہمہ در فرمان حدیث پڑھتا ہو کھنوٹ پڑھیں گے ماشاء اللہ ٹھیک ہے میں سوال پر سے دور آ رہا ہوں what advice did the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم give regarding when to pray وطر وطر کب پڑھنا چاہی گے اس کے بارے میں کیا سکھایا وطر کب پڑھنا چاہی گے پاس رات میں رات میں کب نائنپ نائنپ لاب اوکے تم بتاو تراوی سے پہلے تراوی کے پہلے وطر پڑھیں گے ہاں تراوی کے بعد میں پڑھیں گے ہاں تراوی کب پڑھیں گے when یہ عشاء کے عشاء کے نماز ہو گئی پھر اس کے بعد دو دو سنت پڑھتے پھر ایک لیٹر سنت کے بعد اوکے آپ سب نے ٹرائے کیے حدیث کا انصر یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمی سے جو شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ رات میں لیٹ نہیں اٹھ سکتا اسے وطر پڑھ کے سنا چاہیے ہاں اسے وطر فارس پارٹ اوکے نائٹ میں ہی پڑھ لینا چاہیے لیکن جو رات میں لاز میں اٹھے گا اور نماز پڑھنے والا ہے اسے وطر بالکل لاز میں پڑھنا چاہیے ہاں تو وطر کا پڑھنا چاہیے اگر آپ رات میں صبح میں لاز میں اٹھنے والے ہیں اور کچھ نماز پڑھنے والے ہیں اس کے بعد پہ لاز میں لاز میں پڑھنا چاہیے لاز میں پڑھنا چاہیے لاز میں لاز میں اوکے تو یہ سیکھنے کے لئے ایک بات تھی اوکے نیکس فہودہ are you ready yes three steps والے پشن ہے یہ which book was revealed to prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پہ prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پہ which book was sent قرآن قرآن very good correct answer فہودہ حودہ is coming one two and three yes nafees are you ready yeah actually یہ گیر جنہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے mix کی ہے easy or difficult questions تو کبھی difficult بھی آیاتا ہے کبھی easy بھی آیاتا ہے okay what does قیام mean قیام کا مطلب کیا ہے قیام قیام دیکھو ماتا ہے wait keep قیام کا مطلب کیا ہے پاس عبداللہ what is the meaning of قیام راک درابی کے بعد جاگنے کو قیام جاگ کر اللہ کی بابت کرنے جاگ کر اللہ کی بابت کرنے قیام اوہ تھا سا مس کر دی آپ نے پاس کی چیج کرنے انسا چیج کرو اوکی what is the meaning of قیام سٹینڈنگ قیام means what قیام ماتا ہے ماتا ہے ماتا ہے ہاں ہاں ہوتی اس میں short تلاوت کرتے کہ لمبی قرآن کی تلاوت کرتے ہاں لمبی ہوتی اس کو قیام بلتے ہاں تیام ماتا ہے جنگ بدر جنگ بدر ہاں sure بلکل صحیح جواب میں زیادہ کیونس نہیں کرنا چاہتا ہوں صحیح جواب تری سٹیٹ فوروڈ one two and three yes ابھی ایک اور راؤنڈ تری سٹیپ سوالا ہاں اور سوال ہے جسرا کے لیے سوال قرآن میں کتنے جز ہے کتنے پارے ہے ہاں قرآن میں کتنے پارے تین تین پارے نہیں نہیں کتنے جز ہے قرآن میں پارہ کتنے پارہ ہے 114 114 ہاں 114 ہاں اوکی یہ ہوا پاس yes ہدا 30 ما شاء اللہ ہدا has given the correct answer ہدا will get three steps forward one two and three سوراز ہے 114 سوراز ہے آراز 30 ہے اوکی next اگلا سوال نفیس کے لئے yes نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تحجد کی نماز کے لئے اٹھتے تھے تحجد کی نماز کے لئے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے سب سے پہلے سب سے پہلے معلوم میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرتے تھے کرتے اسے جب نبی صلی اللہ صلی اللہ سنگی نماز کے لئے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے پاس پاس عبداللہ وہ نماز کرتے تھے اوکے پاس کیا کرتے تھے پران کرتے تھے اوکے پاس کیا کرتے تھے سیاری کے لئے سیاری کرتے تھے اوکے صحیح جواب ہے کہ مسواق کرتے تھے حدیث ہے یہ سید بخاری میں کہ نبی صدی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے لئے اٹھتے تو اپنے ماؤں کو کلیم کر کے مسواق کرتے تھے کس کی تعلیتی ہے نفیس کی اب میں عبداللہ کیا آپ کو پتا ہے کہ دعوت علیہ السلام رات میں کیسے نماز پڑھتے تھے رات نماز پڑھتے تھے تاجت کے طائم پہ رعوت علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے لنبی لنبی نماز پڑھتے لیکن کیسے کتنی لنبی ایک گھنٹے میں نہیں بتائیے اور بتاؤ ایک گھنٹے میں نہیں بتائیے اور کچھ داود علیہ السلام بہت پہلے تھے بہت پہلے تھے پاس yes کیسے بڑھتے تھے داود علیہ السلام ملوم ہے آپ کو دیکھوئے ملوم بھی ہونا چاہیے ہمائیں نولیج بھی بڑھ رہی ہے ہم لوگ سیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ yes okay پاس yes کتنی لنبی پاس coming back to nafees yes ڈاود علیہ السلام چلی آپ لوگوں پتہ نہیں ہے tough question ہی ہے داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے اچھی نماز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ داود علیہ السلام کی نماز ہے داود علیہ السلام رات میں آدھی رات نماز پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے ایک تہائی رات کے لیے اور پھر رات کا بچا ہوا لاز کا ون سکس حصہ پھر سے نماز پڑھتے تھے داود علیہ السلام تو یہ داود علیہ السلام کے بارے میں ہے ان کی رات کی نماز کہ پہلے آدھی رات نماز پڑھتے تھے پھر ایک تہائی رات سو جاتے تھے لاز کا بچا ہوا ون سکس حصہ پھر سے اٹھ کے نماز پڑھتے تھے mashallah ہم لوگ تھوڑی سی نماز کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ تھوڑ جاتے ہیں لیکن داود علیہ السلام کے نماز یاد کرنا چاہیے اگلا سوال ایک رانڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم لینے والے ہیں ایک سوال ایکٹیوٹی لے گے ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی میں ایک لسٹ آگ ورڈ پڑھوں گا وہ جو آرڈر میں میں پڑھ رہا ہوں وہی آرڈر میں ریپیٹ کرنا ہے ایکٹیوٹی جو آرڈر میں میں پڑھوں گا وہیسے ہی ریپیٹ کرنا ہے ایکٹیوٹی رمضان سوالہ سوام صادقہ good deeds رمضان سوالہ سوام good deeds ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی رمضان سوالہ سوام صادقہ good deeds رمضان سوالہ سوام صادقہ good deeds رمضان 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 ہدا is what white color 1 2 3 ایکٹیوٹی challenge for ہدا are you ready ہدا کیکہ یہ یسرا کا تھا یہ یہ ہدا کا ہدا تمہیں ایک word میں دے رہا ہوں fasting یہ word کے اندر 10 1 2 3 4 5 6 7 an alphabets ایک an alphabets se word banan hai ok take your pencil and paper and start you will get one minute huh ok are you ready kis se f se word banau a se word banau s se banau t se banau ok hudha banai enge start one minute one minute banau jaldi jaldi banau start start f f d 14 minutes f v 0 jaldi 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 اشترین ملتا ہے تمہارے مارس پیچھے آجائیں گے کوئی بھی اگا ہلتا ہے تو پیچھے آجائیں گے ہاں یہاں خدا نہیں کر پائی چلنج پورا ٹائم ملتا ہے تمہارے ملتا ہے چلنج پاس ہوتا ہے نفیش کو ہوں وہ ہوں ہی ہوں ہوں ہا نفیس نے 20 سیکنڈ باقی ہے اور چیلنج پورا کیا نفیس goes 3 steps forward 1, 2 and 3 اگلا چیلنج کس کے لئے پتا آپ کو نفیس کی بھی یہ ایک ہے آپ کو لئے پتے ہیں نفیس سب لوگ تمہیں ہسان کی کوشش کریں گے 30 سیکنڈ تک اگر تم ہس گئے دوکو دوکو ابھی ستات مت کرو اگر ہس لئے تو ایک ستپ پیچھے جاؤں گے اور نہیں ہسے تو 3 steps forward لیکن یہ لوگ سب اگر تمہیں ہسان نہیں پایا تو یہ لوگ سب ایک ستپ پیچھے جائیں گے آہ ہوگا اگر ہس لئے تو تم دیکھیں پچھے پچھے ہوں گے اور یہنگ جانے ہیں وہیں رہیں گے لیکن اگر تم نہیں ہس تو یہنگ سب پچھے ہو جائیں گے اور تم 3 سپ پچھے پڑھے ہوگے تو تم لوگ کو ہسانا ہے 30 سن تائم سٹارٹس ناو تھچ نہیں گھوں 10 سکنٹ ہوئے 20 سکنٹ ہوئے 25 سکنٹ ہوئے 25 سکنٹ ہوئے 25 سکنٹ ہوئے سب لوگ ایک سٹ پیچھے امنا پیس سٹ پیچھے 1, 2, 3 اور تم پیچھے ہدا پیچھے یسرا پیچھے ہدا پیچھے اور عبداللہ پیچھے 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 موسیقا 3, 2, 1, it's over 1, 2, 3, 1, it's over just 1 time, we will only repeat 1 step we can repeat 3 steps we will finish until 1 step we will repeat 1 step we will repeat 1 step and do this activity challenge No, no, no we will repeat 1 step let's go, next our game is a bit slower so we will change the rules we will change the rules I am going to study these questions 3 steps forward now for every question 3 steps forward start when the mind of Ramadan starts what is gates of jannah and jahannam? the gates of jannah is open and the gates of jahannam very good, correct answer 3 steps 1, 2, 3 yes, Huda are you ready? yes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 خاص فاسٹنگ لوگوں کے لئے روزہ رکھنے والے لوگوں کے لئے پاس نادر ریان yes correct answer 1, 2 and 3 next اگلا سوال نفیس کے لئے رامدان ہجری کیلنڈر کے اندر کون سے منت ہے which منت 12 منت میں سے کون سے نمبر پہ ہے رامدان 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 کون سے نمبر پہ ہے جلدی بتاو رامدان رامدان سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جیسے جانری فرس منت ہوتا ہے فیبوری سیکنڈ ہوتا ہے رامدان اسلامی کیلنڈر میں کون سے نمبر کا منت ہے پاس جلدی بتاو پاس رامدان رامدان کون سے نمبر کا منت ہے کون سے نمبر پہ ہے جلدی بتاو رامدان 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 نمبر رامدان 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 سیکنڈ question رمضان کے پہلے والا ایک منت ہے اس کا نام کیا ہے زنی زنی miss ہوگیا پاس رمضان کے پہلے والا ایک منت کا نام کیا ہے شووال مینے آپ لوگوں کو مانسف دیار یاد کران چھئی سب لوگوں کو بچوں کو اور آپ بچوں کا کوئو smell yes most the month before Ramadan من شربان نتوں کی BEizer کberی کانسا منتے the month before Ramadan جلعی بتو wrong کانسا منتے before Ramadan ابرن کار ساانت ہے باب اوہ نہیں تمہارے باس آپس کا اپس کو نہیں آئیں گا معنی لیکن ملے گا شاباں شاباں صحیح جواب لیکن لید بتائیں تو بچوں اور شکر یہ گیم ہمارا ارادہ تو تھا یہ اپسوڈ میں ختم ہو جائے گیم لیکن گیم تھوڑی لمبی ہو گئی کوئی بات نہیں سیکھنا مل رہا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ گیم کو آگے continue رکھیں گے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے آگے ہے عبداللہ سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوسرا اور نفیس کو اور اس کے پیچھے ہے خدا تو دیکھیں گے کون بنتا ہے وینر یہ گیم کا رمضان چیلنج گیم اور اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کی اپسوڈ دیکھتا لئی ہمار پروگرام قرآن اکلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ